جی اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے جی سب ٹھیک ہوں گئے آج ڈی ایسٹی کو پر ایک پروگرام آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ ہمارے چینل کو پر ایلی ایسٹی کو پر کوئی پروگرام نظر نہیں آرہا تو آپ کی فرمائش پر آج کا پروگرام ہے اس وقت ہم جناب ایلی موجود ہیں پروپرٹی سٹار پر اور یہ ایلی ایسٹی میں جو مین بولیوارٹ کا اس کا رستہ ہے اور سب سے پہلے آفیسیز میں سے ایک ہے اور ان کے جو سیو ہیں آزم صاحب ہمارے گیس سے باتشیت کرتے ہیں اور ایلی ای کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ اوالیکم اسلام میں سر بلکل ٹیک ہوں بہت اپنا ہاتھ ہلا کے سلام دعا کر لیں چیئے آپ کے عوام آپ کو دیکھ رہی ہے سر سب سے پہلے مجھے بتائیں بہت یونگ ہیں آپ اس شعبے سے کب سے ہیں؟ پروپٹی کے شعبے سے بالکل آپ ٹیک کہہ رہے ہیں یونگ ہیں لیکن الحمدللہ سے ایکسپئرینس میرا جو اس میں تین سے چار سال کا ہے اور ماشالللہ کافی اچھا کام ہم لرا کے حوالے سے ہمارا ہمارے بہت سارے سوال ہیں عوام کے سوال ہم آپ سے کریں گے عوام کے طرح سے سر LDSCT کے بارے میں کچھ بتائیں کیسا پروجیکٹ ہے کیسا یہ سوسائٹی ہے کس ساتھ تک دولپ ہو چکی اس کی کوئی خاصیت بتائیں کچھ خاصیت بتائیں کچھ خاصیت بتائیں LDSCT بیسیکلی LDSCT کا اپنا LDSCT کا خود پروجیکٹ ہے اس میں یہ سہولتیں جن سے دیر ہے LDSCT دوسری سوسائٹی اس کو کمپیر کیا جائے تو اس کی نسبت کافی اچھی سوسائٹی ہے کیونکہ اس میں اس سوسائٹی کے اندر کشادہ روڈز ہیں بڑی پارکس ہیں اس کے علاوہ جن سے کون سی بڑی سوسائٹیز کے رکھی ہوئے گی اچھے میں اسی طرح کی ساری سہولتیں اس میں مل رہی ہیں اور ریٹ وائز بھی دیکھا جائے تو دوسری سوسائٹیوں کے نسبت کافی کمپیرکیوی کم ہے جی ریٹ کا بھی جانیں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں میپ کے اوپر اور آزم صاحب سے تھوڑا سا اس کی ایکسیس کے بارے میں پوچھتے ہیں چلیں جی آگے جی ناظرین اس وقت ہم میپ پہ آ چکے ہیں اور بہت سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ایکسیس کے اثر بتائیں اس وقت ہم کہاں پہ ہیں فیروزپروڈ کے در ہے اور کیا کیا اس کی پارکس وغیرہ سب بھی کچھ ہمیں در بتائیں یہاں پہ جی سب سے پہلے ابھی جو اس کو ایکسیس ہے وہ مین فیروزپروڈ روڈ سے ہے مین بلوارڈ کی مین بلوارڈ ابھی بنا نہیں ہے لیکن بن رہے اور اس میں جو داخل ہماری ڈیم ٹرہ کے اپس طرح ہمارا پہا ہے مین بلوارڈ کے آج کن کر ن cancelled ماند سنتس ہے جو مین بلوارڈ ہے جو تین سو فیٹ کا روڈ ہے اسکے علاوہ جو اس کو ایکسیس ہے وہ رنگ روڈ سے ہیں رنگ روڈ کے تین انکر چین جارہی ہیں اس میں کچھیک انکر چین جارہی ہیں آج چین جارہی ہیں گچھیک انکر چین جارہی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کو ایکلہ Carlisah ایڈیسی کی روڈ ہے جو گجو متہ سے تھوڑا سا آگیا ہے تو ایک راؤنڈ باپ بنایا ہے وہاں سے اس کو اکسس دی جارہی ہے یہ دو سو پک روڈ چناب روڈ بھی بن رہا ہے جس اکسس ابھی تھوڑے دنوں میں مل جائے گی کنگر پاس ہو چکے رستے کے لیے اور اس کے علاوہ ایک رائوونگ روڈ ہے ہلو کی انگرچینج کے قریب ہے اس سے بھی اس کو اکسس مل رہی ہے جی ہم نے میپوں پر دیکھا یہ کتنے اکڑ کا کیا اس کا خجم ہے کیا کتنا کو مدر اس کا رکھوائی ہے یہ ٹوکل جونسی سوسائیٹی ہے وہ چھہ سک ہزار کنال پر مشتیمل ہے لیکن اس میں سے جو ابھی لاؤنچ ہوئے وہ جناس اکر لاؤنچ ہوئے جناس اکر یعنکے فیز ون کا جناس اکر ہے جناس اکر ٹوکل چودہ ہزار کنال پر مشتیمل ہے اور جس میں سے ٹوکل چودہ بلاکس ہیں اور اس میں جو کٹنگ آ رہی ہے وہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنالگی کٹنگ ہے اس وقت یہ جو ہمیں حصہ دکھایا جا رہا ہے جناس اکر کا اور بہت سے یہ ڈیویلپ ہو چکا ہے یا آپ جو کچھ ہمیں دکھا رہا ہے جی بلکل ابھی ڈیویلمنٹ جونسی ہے اون گڑوں موجود ہے تقریبا 75% تک جو ڈیویلمنٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے موجود نہیں ہے جس کو بھی 25% آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اون گڑوں جو چیزیں ہیں روڈ وغیرہ نہیں نہیں ابھی پوزیشن نہیں ہے پوزیشن جو ملنی ہے وہ دوہزار اکیس کے اینڈ میں ملنی ہے ابھی گولمنٹ چارجز بھی جس کی مضمج جا رہے ہیں اور لیکن اس میں ابھی یہ ہے کہ پوزیشن کے لیے بھی گھر وغیرہ کچھ نہیں بڑھ رہا ہے سر آپ کی اپتہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سلو کام ہی چل رہا ہے لیکن اس پر سلو ہو رہے تھا ہم ہماری عوام کا یہ سوال ہے بیسے تو بہت خوبصور طلاق ہے لیکن یہ سلو کام ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل بلکل آپ کی کہہ رہے ہیں جس حساب سے یہ پروڈیکٹ ہے جس طرح بڑا پروڈیکٹ ہے بہت بلکہ آپ تھوڑا سلو نہیں کہہ سکتے بہت زیادہ سلو چل رہے ہیں لیکن الحمدللہ سے اب جو حالات چل رہے ہیں کہ وہ بہترین چل رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت پر مزید بہترین ہو جائیں گے دراصل آپ بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ کے کرایسیز کچھ اس طرح سے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا تاکیر کا شکار ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ سے اب اس میں لوگ انویسکمنٹ بھی کر رہے ہیں اعتماد بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ان سے پرائزز ہیں وہ بھی بہتر ہو گئی ہیں پہلے کے نسبت اچھے سر پرائزز کی بات کی تو ہمیں تھوڑا سب دارے ہیں اس وقت ان دینوں میں اپ ڈیٹڈ ریٹ کیا چل رہے ہیں یہاں پہ فائلز کے ابھی جو فائلز مل رہی ہیں وہ ٹوٹل جو فائلز آویلیبل ہیں وہ اقبال سیکٹر کی ہیں یعنی کہ اس کے اپوزیٹ سائیڈ پر جو بن رہے وہ اقبال سیکٹر بن رہے ویسے بیسیکلی ہے فیز ون کا حصہ ہے اس میں فائلز کا ریٹ جو پانچ مرلا کی فائل ہے وہ تقریبا ساڑھے کھارہ لاکھ میں اویلیبل ہے دس مرلا کے فائل جو ان سے اکتیس لاکھ روپے میں ہے اور جو ایک کنال کے فائل ہے وہ فیفٹی سکس لاکھ میں ہے اور یہ فائل لینے کے بعد کتنا کو ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بے شک یہ سلو ہے لیکن سلو سے سلو بھی کتنا ویٹ کرنا پڑے گا پوزیشن کے لیے پوزیش فائل میں تو ابھی کچھ نہیں کہا سکتا فائل میں تو کیونکہ ابھی بیلٹنگ ہونی ہے بیلٹنگ ہونے کے بعد وہاں پہ گویلمنٹ ہونی ہے لیکن اگر پلوڈ کی بات کرتے ہیں تو پلوڈ میں ٹائم نہیں ہے کچھ بھی انشاءاللہ جلدی ہی پوزیشن ملنے والی ہے جو جناس ایکٹرز کے پلوڈ ہیں وہاں پہ آپ جو پلوڈ پرچیز کرتے ہیں انگران اس کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو تقریباً چھے سے آنکھ مہ کے اندر آپ کو پوزیشن مل جائے گ اگر ہم الڈی سیٹی کو رہنے دیتے ہیں ایک بات کرتے ہیں ہم اسی کا پروڈرم کر رہے ہیں لیکن آپ کی آفیس میں سر باس یہ بتائیں کس کس ایریے کو آپ بیل کرتے ہیں اگر کوئی اس کے ہٹ کے بھی آکام کرتے ہیں تو وہ بھی بتائیں ماری باہم کو میں بیسیکلی بہری نشیمن اس کے علاوہ سینکر پارک کو ڈیل کرتا ہوں اگر الڈی سیٹی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کسی اور پروڈر کو میں اچھے نظری سے دیکھتا ہوں تو وہ سینکر پارک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اگر کوئی گھر فوری بنانا چاہتا ہے کہ فوری پوزیشن چاہیے تو وہ الڈی سینکر پارک میں مل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں چھے ماہ سال تک ویٹ کر سکتے ہیں تو پھ تو آپ کے آفیس میں کیا کیا دپارٹمنٹ ہے کیا کیا سرویسیز ہیں وہ بھی مہمتا ہیں بسکلی ہمارے جون سے آفیس میں ابھی تک سرویسیز حم جو پروائیڈ کر رہی ہیں لوگوں کو وہ فائل سسکم ہے ایل جی سی کے حوالے سے فلوٹ سسکم ہے اس کے علاوہ سینکر پارک بہری انشیمنٹ کے حوالے سے ہم جتنی بھی سرویسیز ہیں ایزر بیلڈر بھی سر ہم کم کرتے ہیں ایزر بیلڈر ہم کام نہیں کرتے ہیں بھی ملک و قوم کے جو حالات چل رہی ہیں کرو کرونا وائرس کے بارے میں یہ ہی کہنا ہے کہ احتیاط کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتے ہیں ابھی میں نے بھی ماسک نہیں استعمال کیا ہوا لیکن یہ ہی ہے کہ کرونا ایک جنسی وبا ہے انشاءاللہ اس کے فورج باہتی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے جس طرح سے پہلے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جن لوگوں نے کرونا کے دوران مشکل حالات دیکھ رہے ہیں وہ بہتر حالات بھی دیکھیں گے کیونکہ بڑا مشکل قائم ہوتا ہے اس میں انویسٹ کرنا اس کے فوری بات کیونکہ دیکھیں ہر جن سے مسئبت کے بعد یعنی تنگی کے بعد آسانی آتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد بھی آسانی پیدا ہوگی گورنمنٹ کو پروپٹی کے والے سے کوئی اچھا مشورہ کوئی اچھی مشاورت آپ دینا چاہیں گے سر چار پانچ سالوں کے تجربات کے ذریعے آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بس یہی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جس طرح سے اب ہماری کام کر رہی ہے بہتر ڈیریکشن میں جا رہی ہے لیکن بقاعدہ جس طرح سے اس کو ایک انگرسکل کا درجہ دے دیا انہوں نے تو کوشش کرنے چاہیے کہ اس کے لئے کچھ انسٹیٹوٹ وغیرہ بھی قائم کیے جہاں پر بقاعدہ اس کی کوئی تعلیم وغیرہ دی جائے کہ کس طرح سے پروپٹی کو ڈیل کرنے چاہے تاکہ لوگوں کے درمیان شعور پیدا ہو اور اس کو بھی ایک پروفیشنل طریقے سے پھر ڈیل کریں زبردست بات ہو کے لئے آپ نے اچھی سیجیشن دی ہم امید رکھتے تھے آپ سے کہ آپ اس طرح کا کوئی سیجیشن ضرور دیں گے بس آپ کی وام آپ کو دیکھ رہی ہے آپ نے بہت ساری باتشید کی آپ اپنے آفیس کے والے سے کوئی ڈریکٹ اپنی اوام سے بات کرنا چاہے تو یہ وقت ہے آپ اچھا پیغام دیں میسیج دیں کوئی اپنی طرف سے اپنے آفیس کے طرف سے بسیکلی دیکھیں آفیس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو آفیس ہے تمام جو ہمارے کلائنٹس ہیں الحمدللہ سے ان سے اچھا رسپونس آتا ہے اور اینی انفرمیشن کسی بھی قسم کے آپ کو چاہیے ہو تو میرے نمبر پر آپ کال یا وڈسپ کر سکتے ہیں آپ کو اچھا رسپونس ملے گا اس میں یہ کہ ہماری جو کوشش ہے جو ہمارا موٹر بھی یہی ہے ہونیسٹ فیر اور لائل کے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو اور جتنے بھی ویورز ہیں ان کو پوری سرویسز پروائیڈ کریں آپ کو الڈی سیکے کے حوالے سے سینگر پارک کے حوالے سے یا بہرین نشنمن کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ بھی اللہ تکلوس ہمیں کالی وڈسپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ باتشیت ہوگی جی تمام گفتگو آپ نے سنی ناظرین اور الڈی اے سٹیٹی میں سینٹر پارک میں بیرن نشنمن میں اور بھی اس روڈکوپر جو خاص سوسائٹیز ہیں میں کسی بھی طرح کا پلوٹ کا لینا دینا یا کوئی مشابرت آپ کو چاہیے تو آزم خان صاحب آج ہمارے گیس تھے جو پروپرٹی سٹار آفیس کے آنر ہیں سی او ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ باتشیت کیسے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا ناظرین اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اس ویڈیو کو کوئی بھی اچھا برا کمنٹ صاحب کرنا چاہیے تو ضرور کریں اس کو شیئر کریں تاکہ ضرورت مند بندہ داکھ ویڈیو پہنچ سکے سر کا اپنا بھی ایک چینل ہے سر اس کی بھی پرموشن کر لیجے گا پلیز میرا بیسکلی چینل پروپکسکار کے نام سے یہ ہے آپ وہاں پہ جا کے ایڈیو سٹی کے حوالے سے اپ ڈیٹس وغیرہ جو ایڈویلمنٹ کی ہم ڈالتے رہتی ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں اور چیزیں وہاں پہ کافی اپکوات تک کلیر ہو جائیں گے ایڈیو سٹی کے حوالے سے سنگر پارک کے اور اس کے لیوہ بحری نشمن کے حوالے سے اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو تمام تر سرویسیز ان کے گھر تک ہی پروائیڈ کریں تو وہاں پہ جا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہتر سمونس ملے ویری گوڈ بہت بہت سوگیا سر اب پاکستان کے لیے انہیں نعرہ لگانا ہے اور پھر ہم موف کریں گے پاکستان زندہ آباد اوکی جی خلافیس